بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں آج کی ویڈیو کا تھوڑا سٹرکچر میں نے مختلف کیا ہے اس میں تین طرح کے سٹیجز میں تاکہ آپ کا اس مکمل تجزیہ پہنچے ان تین حصوں میں پہلے حصے میں جو عالمی جنگ میں منظرنامہ انٹرنیشنل ستازش ہے اور اس میں پاکستان بھی کود پڑا اس کے پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں اور دوسرے حصے میں جو عدالت سے متعلق عمران خان کے کیسز نواز شیف کی کیسز اور اس وقت جو عدالتی جنگ چل رہی ہے جو بڑا اہم معاملہ ہے اور تیسرے محلے میں جو ابھی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت پاکستان کے انتخابات کا معاملہ تحریک انصاف کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور نون لیگ جو الیکشن کے معاملات پر اس وقت بڑے مسائل کا سامنا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور جبر کی فضائے وہ بھی اس میں ہم نے امید کا دیا بھی جلائے رکھنا ہے تو میڈیا میں سب سے پہلے چیئرمن تحریک انصاف بولتے تھے بار بار اب وہ چیئرمن نہیں ہے تو اسے کیا بولیں گے پاکستان کا مرشد برسگیر کے رہنما یا قائد عظم ثانی کیونکہ تعداد ترین خبر عمران خان کے مطالق انکہ اللہ کے سواں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے انہوں نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کیا ہے اور نواز شیف کو لندن سے لائے سیکیورٹی دی بھگوڑے چور مجرم کو اور یہ بیان تھا خان کا سائفر کی عدالت میں آج اور خان نے یہ بھی کہا جج کو کہ میں نے وزیراعظم کے طور پر اس کی انکوائری کا آرڈر دیا جو ملوث ہیں طاقتور جو میں آپ کو بار رہا بتا چکا ہوں جنرل کمر باجوا اور ڈانل لو ان کا نام آئے گا انہیں بچانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ بڑی اہم خبریں تھی اس کے ساتھ جو بحری بیڑا پاکستان کا گلف آف ایڈن میں پہنچا ہے اور ایرانی صدر نے اسرائیلی صدر کے ساتھ دوبئی میں کانفرنس سے بائیکاٹ کیا ملاقات نے کی لیکن ہم سب سے پہلے ویڈیو کے پہلے حصے میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کریں مکمل لطاعت سامنے آگے بیریسٹر گوھر مرکز کے چیئرمن تحریک انصاف منتخب ہوگئے عمر عیوب جنرل سیکٹری پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صدر متخب ہوئی خیبر پختونخواہ میں علی امین گنڈاپور سندھ میں حلیم عادل شیخ اور منیر احمد بلوچ خیبر پختونخواہ میں سارے کا سارا الیکشن کلین سویپ اور یہ آپ کو پتا ہو جو تیرہ سالہ پرانا کارتوس آج تین بجے پھر دوبارہ فائر ہوگا رونا دونا ڈالے گا اکبر ایس بابر تحریک انصاف نے بہت بڑی سازش دیکھیں آپ اندازہ نہیں کرتے کتنی بڑی سازش تھی پہلے تو مختلف دفاتر آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کے قرائے میں رہتے ہیں بلو ایریا میں ہے مختلف جگہ میں ہے جی ایٹ میں اب کل خلائی مخلوق کے ساتھ یہ اکبر ایس بابر اس دفتر پر قبضہ کرنے پہنچا تھا یہ انا اور بدلے کی آگ میں جل رہا ہے یہ لوگ پورا ملک جلانے کو تیار ہے تحریک انصاف نے بڑے طریقے سے اپنے الیکشن خفیہ مقام سے مناقت کیے تمام ادارے ڈھونڈتے رہے کہ پارٹی الیکشن کہاں پہ ہے انہیں سبوتاج کرنا ہے روکنا ہے یہ ڈھونڈنا ہے کل رات سے میری دو تین اہم بندوں سے بات ہی ہو تو پتا چالا تھا کہ ہم نے اپنا الیکشن محفوظ کرنا ہے ہر صورت میں تحریک انصاف نے اس میں مکمل پہرہ دیا اپنے ووٹ کو بچایا اور پاکستان کی عوام کو سبق بھی دیا کہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے دو باتیں سامنے آئیں طاقتور لوگ پچھتر سال سے ایک پالیسی میں سیاست کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن دوسری طرف اب چوبیس کروڑ لوگ عوام پاکستان کی ازاد اور خودمختار پاکستان جس طرح آج پاکستان کا نوجوان ٹی وی پروگراموں میں کھل کے بات کرتا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نوجوانوں کے اندر شعور آ چکا ہے انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جیسے دوست پیغامات دیتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ برپور شکریہ کہ وہ یہ تعاون کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کا ان حالات میں ڈٹ کے کھڑے ہیں پاکستان کی عوام دیکھیں اب یہ بات جانتے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ مفاد میں نہیں ہے پاکستان سے فوج سے دوری اس میں کوئی شک نہیں یہ سازش ایسے بھی ناکام کرنا ہے لیکن دوسری طرف بینونی طاقتوں کی پوری کوشش پاکستان کے حالات بھی ایسے بنانے تو اس صورتحال میں ہمارے لئے جو ان کے مہرے کام کر رہے ہیں بینکاب بھی کرنا ہے اور جنہیں زمینی حقائق کا علم نہیں ہے دیکھیں یہ سمجھتے ہیں نوجوان مطالعہ پاکستان پڑھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہا وہ تاریخ خود لکھ رہا ہے آج نوجوان خود تاریخ لکھ رہا ہے اپنے آتوں سے جو عدالتوں میں ہو رہا ہے جو سب کچھ سمنے ہیں یہ قیام پاکستان اور بنگلہ دیش کے واقعے کے بعد آج کے حالات پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم حالات ہیں اور یقین کریں اس کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں گلہ شکوا بھی آئے اور کسی ہاتھ تک جائز ہے میرا بھی ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما کور کمیٹی کی ہر میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں جب عمران خان موجود تھے ان کے ساتھ ہر جگہ جلسے میں نظر آتے تھے ان کے کندے کندے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے آج یہ ویٹس ایپ ہے اپنے دوستوں سے پوری دنیا میں تو بات کرتے ہیں لیکن انٹرویو دینا ان کے لئے مشکل ہے زوم میٹنگ میں آ سکتے ہیں لیکن تحریک انصاف کا موقع بیان کرنا مشکل ہے خان کی بیوی پر حملہ ہو خان کی بہنوں پر حملہ ہو خان کی ذات پر ہو ان لوگوں کو کوئی بیان نہیں کوئی ٹویٹ نہیں کوئی میسیج نہیں انٹرویو میں کھل کے بات نہیں کر سکتے اپنا ٹویٹر ایکاؤنٹ کسی کو باہر دے دیں اپنے ملک سے باہر وہ ویٹس ایپ جس طرح آپ دوستوں سے بات کرتے ہیں اسے بھی پیغان دیں وہ آپ کی جگہ ٹویٹ کر سکتا ہے میسیج کر سکتا ہے لیکن یہ لکھتے تک نہیں بولتے تک نہیں یہ کر کیا رہے ہیں یہ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم تحریک انصاف سے دونے تو یہ لوگ بھی بڑا معاملہ ہے عوام کے سامنے یہ لوگوں کو بھی سامنے رکھنا ہے کیوں چھپے ہوئے ہیں یہ چھپے رہے ہیں روپوش رہے ہیں لیکن اپنا کام تو کریں اب عمران خان کے وقلہ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی سامنے آئے لیکن ایک اعلان کور کومیٹی کا آیا کور کومیٹی کے بعد اب سب لوگ فالو کریں کوئی علیدہ گروپ کوئی علیدہ ووٹر کی تقسیم کوئی معاملہ اور اس پہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور آپ نے کوشش کرنی ہے دیکھیں ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے آپ کو یاد ہوگا جب بلوائیوں نے حضرت عثمان عزی اللہ کو شہید کیا تو ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے دو گروپ بنے اور یہ تقسیم اتنی گہری کہ آج تک وہ لڑائی چال رہی ہے تو اس طرح کی سازشوں کو وقت پر ناکام کرنا گہری نظر رکھیں اور ہم جیسے لوگ آپ کو بتانا ضروری ہے یہ جان بوجھ کر کمپنی ایسے لوگ شامل کرتے ہیں جو قیادت اور کور کمیٹی میں آ کے اس طرح کی وارداتیں کریں لیکن سوشل میڈیا تحریک انصاف اور تمام پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے ان کا کہ اس طرح کے معاملات کو کھل کے لوگوں کے سامنے بات رکھیں تاکہ لوگ اس کو ٹیکل کرنا سیکھیں اب عدالتوں سے اگر معاملے کی بات کروں تو اس میں بھی آپ کو پتا بہت بڑی جنگ نواز شریف کی تیسری اپیل سات تاریخ و مقرر ہوئی خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اب پاکستان کی قوم یہ بات جانتی ہے کہ عدالتوں نے اس ملک کو تباہی کے ازدہانے میں پہنچانے میں سب سے اہم گردار ادا کیا قاسم سوری کی رولنگ سے لے کے آج تک تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن اور اس میں جان بوجھ کر انہوں نے سماعت کو لیٹ کیا گیا تھا کہ فیصلہ جان بوجھ کر محفوظ رکھا گیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے بائے رکھیں الیکشن کمیشن بھی یہی منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور خان نے ان کو بڑا زبردست جواب دیا ہے طاقتور لوگوں یہ بلے کا نشان چیننا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ پاکستان کی عوام کا ایک مزاج ہے خان ایک مگنٹ ہے ایک مگنٹ تیس ہے پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ چاہے کوئی بھی نشان لیتا ہے لیکن بلے کے نشان کی اہمیت اپنی جگہ اسے امراض نہیں کر سکتے عمران خان اس معاملے کو بھاپ کے سمجھ گئے جیل میں بیٹھے ہوئے خان کو پتا تھا یہ سیاسی چال ناکام کرنی ہے کمپنی کو جواب دینا ہے اور اسی لئے انہوں خود کو وقتی طور پر مائنس کر لے بڑی لڑائی میں دو قدم پیچھے اٹھتا کہ چھلانگ لمبی ہو نواز شیف زرداری فضل و ریمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ زدی ہیں پھر پاکستان ناکر اخصان کرتے خان جمہوری لیلہ رہنما ہے مرشد اپنی ذات سے اوپر سوچتا ہے اسی لئے عمران خان سائفر کیس میں جو ڈیالہ میں سماعت شروع ہوئی اب انہوں نے اسے سنوار تک پینڈنگ کر لیا کہہ رہا تھا چار ہفتوں میں ختم کروں گا انصداد دہشتگردی کی دالت میں سنم جعوید کی زمانت کے بعد گرفتاری ہوگی اچھا یہ زمان پار کے بعد گلاو جراہو کیس تھا اندازہ کہنے ایک ہی لڑکی کو چار جگہ کیس جیسے کوئی خلائی مخلوق تھی ہر زنگا پہنچ جاتی دی پھر پشاور ہائی کورٹ میں جو چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا ہے ساتھ تاری کو یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہاں بڑا حکم مانا چاہیے اور یقین کریں اگر یہاں آج پشاور ہائی کورٹ نے رگڑا لگایا اس کو تو پھر انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن یہ کمپنی تسلیم کر چکے کہ پیپ خان کا دے دو بس تمام اجنسیوں کی تمام انٹیلیجنس اداروں کی عوام کی رائے عوام کی سوجیں جو ہر جمعہ کو ان کا رپورٹ آتی ہے پنجاب میں قومی اسیمبلی سیٹو کو جو سرکاری سروی ہوا اس میں پنجاب میں صرف میں سند بلوچستان خیبر پختون برزی دھاندلی کریں ان نشستوں پر جیتے ہیں ان کا نام موقع ہے بلکہ جو اٹھارہ نشستیں ہیں اس میں بھی آپ کو بڑے بڑے سرپرائز یا بڑے بڑے بت ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے یہ نواز شیف پر دباؤ پڑھ لگا ہے بلڈ پرشر بڑھ لگا ہے بہت زیادہ میاں صاحب باہر بھاگنا چاہتے ہیں جلد جلد کہ سیاست ختم ہو رہی ہے عوام ریجیکٹ کر دے سیاستدان فنا نون لیگ اس وقت اپنے جلسوں کا شیڈول بنا کے اپنی مقامی علاقوں میں وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جن کا چھوٹا نیٹول جو مقامی کی عادت جیسے کہہ جاتا ہے انہیں بھیجتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جلسوں میں پہلے لوگ آتے نہیں پھر جو لوگ آتے ہیں وہ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر آ جاتے ہیں وہاں عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں ہمارا تو سارا شو جیت جاتے ہیں وہ اور نون لیگر ٹکٹ لینے کو تیار نہیں امیدوار الیکٹیبلز کہتے ہیں نون لیگر ٹکٹ یہ جو بکتا تھا پیسے لے کر بکتا آج امیدواروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں الیکٹیبلز کو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ازاد لڑنے نے ہم جیت کر شامل ہوں گے آپ نے ہمیں نون لیگر ٹکٹ دیا تو یہ ٹکٹ ہمارے لیے لازمی شکست کا نشان بن چکا ہے لوگ تلے ہوئے ہیں اس وقت آزاد لڑنے پر ہمارے پاس پھر آفشن موجود ہے اندرونی سطح پر مریم نواز کی قیادت میں آپ کو پتہ ہے سینئرز بیسے لڑے ہیں نوازی کہتا ہے جلسوں کی مریم نواز کو آگے کریں کمپین اس سے چلوائیں لیکن جو سینئر لوگ ہیں ان کے وہ کہتے ہیں نوازی خود آئے اپنا موہ سامنے عوام کے رکھیں عوام کہتا ہے نوازی کہتا ہے میں اپنا موہ کیسے رکھوں پچاس ارب کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا پنجاب سے ووٹ خریدنے کا یہ بڑا معاملہ تھا انہوں نے کہ پنجاب میں ہر خاندان کو ہم پانچ سے سات ووٹ خریدنے پر پچاس ہزار سے لے کے لاکھ ڈیر دو لاکھ روی تک دیں گے اب پنجاب کے لوگ بکتے ہیں نہیں بکتے ہیں یہ بھی ایک لاکھ معاملہ ہے لیکن میرا خیال ہے پیسے لے لیں ووٹ پھر بھی مران خان کو دیں یہ پیسے لا رہے کہاں سے آپ کے اپنے پیسے سے ڈالر کا یہ جو ریٹ کم ہوا آپ کو مطلب ہے ڈیزل کی قیمت میں سات روی کمی ہوئی اور پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی نہیں لیکن روزانہ ایک لاکھ بیرل جو پیٹرول پاکستان میں آتا ہے ستر لیٹر کے حساب سے آپ بچائیں تو ایک سو چالیس میلین بنتے ہیں تقریباً بانہ عرب روپیہ تو صرف یہاں سے بن جاتے ہیں تو یہ ووٹ خریدنے کے لئے وہی سندھ ہاؤس چھانگا مانگا ہی منڈی آپ کا پیسہ ہی آپ کو دیا جائے گا آپ راکھلے وہ چپ کر گئے زرداری پنجاب ان کے ساتھ الگ باردات کر رہے ہیں وہ اسے پتہ ہے ان کا میں نے یہاں سے چھیننا ہے اب انہی حالات میں آپ انٹرنیشنل حالات کو دیکھیں جہاں سے تبدیلی انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی دو بڑے تلازیات جو چل رہے ہیں یوکرین کے اور دوسرا میڈل ایسٹ کا طاقت کا توازن اب شفٹ ہو رہا ہے اسرائیل سے معاملہ دوبارہ یوکرین کی طرف جا رہا ہے معاملہ وہی ہے مادنیات کا زخائر کا دولت کا یوکرین کا بھی یہی معاملہ تھا گیس کی وجہ سے یورپ کو بیچنے کی وجہ سے وہاں کے مسائل اور امریکہ کو میڈل ایسٹ میں آپ کو پتا ہے جو معاملات تھے فلسطین کے وہاں ان علاقوں میں سے بھی گیس تھی ساری تیل تھی اسی زمین پہ تھی اب یہ جو تین مہینے میں یوکرین میں نیٹو کا اب تک جتنا نقصان ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے اور روس تو یہ جنگ اگلے دس سال لڑنے کو تیار ان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں انہوں کا تیل دنیا میں سب سے زیادہ بیک ہے اس سال اور امریکہ کے الیکشن آپ کو پتا ہے آرہے ہیں داد کا معاملہ وہاں رکا ہوئے چین ادھر افغانستان سے ترقی کر رہا ہے سمجھوتا ان کا ہو نہیں رہا تو یہاں پہ اسرائیل سے جنگ کو یوکرین واپس لانے کی کوشش ہے اور فضا زمین سے اب سمندر کی طرف سمندر میں آپ کو پتا ہے مغربی طاقتیں وہاں موجود ہیں اور وہاں اب پاکستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے گلف آف ایڈن میں وہاں یمن آپ کو پتا ہے جو اسرائیل کی جہازوں کو پکڑ رہا تھا تاکہ یہاں دباؤ بڑھایا جائے اور اس پر پی این ایس تغرل جنگی بیڑا پاکستان اپنا وہاں تائنات کر رہا ہے بظاہر تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جی پاکستان کی جو تجارتی بحری جہاز ہیں ان کو ہم تحفظ پر آولے کہ کون سی تجارت اکتوبر کے مقابلے میں آپ نومبر میں برامداد دیکھیں پانچ پیسہ مزید کام ہوگئے تو یہ آداد و شمار کی بات کرتے ہیں کون سی تجارت ہے اب آپ کو بس رہ کے آگیا ہے نگران وزیراعظم عرب مالک سے جو ملاقاتیں کہا تھا کال آپ کو دیکھ رہتے ہیں ہاتھ باندے ہر جگہ وہ یہی تھے یمن کو اسرائیلی جہاز پکڑنے سے روکا جائے اور یہ پہلی دفعہ نہیں اور تاریخ میں انہوں نے اردن میں زیاءال حق کے ذریعے کام کروایا تھا جا کے عرب دنیا میں پوچھے وہ کیا سمجھتے تھے زیاءال حق کو نگران وزیراعظم کو مسلسل آج اس چوتھی پریس سربائی کانفرنس میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ پیچھے لائن میں کیوں کھڑا کرتے ہیں زلیل کرتے ہیں اسی لئے بتاتے ہیں تمہاری اوقات یہ تم پیسے مانگنے آتے ہیں پیسوں کے بدلے میں پھر ہمارے کام کرو تو یمن آپ کو پتا ہے ایک چوٹا ملک اس کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جب خان موجود تھا یمن پہ پاکستان خان نے بڑا سمجھوتا نہیں کیا بالکل ایران اور سعودی عرب کے درمیان بلکہ صلح کروائی سعودی اولیات نے اس وقت بھی تسلیم کیا امریکہ کا دباؤ تھا وقتی طور پر وہ پیچھے ہٹ گئی لیکن آج آپ کے سامنے اسی طرح روس کے ساتھ تیل اور گندم کی بات تھی امریکہ اس پہ بھی ناراض تھا پھر ملک میں ڈرون کی اور ملٹری بیسز کی خان اجازت نے امریکہ اس پہ بھی ناراض تھا اب خان نے اسی طرح امریکہ کے دورے میں جب پاکستان کی خودمختاری کیا آمنے سامنے بات جس طرح چپلوسی اور وہ جو خوشامدی درباری بلا کام ہے جس طرح ماضی میں بائیڈن نائب صدر ایسے تصویر ایسے گردن سے پکڑا امران خان نے اپنی گردن ٹرمپ کے ہاتھوں میں نہیں دی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کو بتایا میرا قد تمہارے جتنا ہے تو یہ ملک کا حقیقی حکمران بننے کا ثبوت دیا لیکن باجوہ نے کمر میں چاکو مارا ایک طرف خان نیوٹرل ہونے کی بات کہہ رہا تھا روس یوکرین کی معاملے پہ باجوہ اگلے دنی خارجہ پالیسی کا اعلان کر کے کہہ رہا تھا روس پہ تنقید اور یوکرین کی حمایت کا رہا تھا اور اسی طرف معاملہ جا رہا ہے اس کے بعد پھر خان پر ظلم و ستم اس کی پارٹی پر وہ سائفر کا ڈراما اور آپ کو پتہ ہے وہی برطانوی حکومت کے دور کے جس طرح وہاں فوجی دستوں کے اس وقت جو ہندوستانی سپائیوں کو بغاوت سے روکنے کے لئے جو قانون بنائے جاتے تھے یقین کریں آج وہی قانون دوبارہ لگائے جا رہے ہیں اندازہ کریں آپ اور اسی ماردات سے تمام اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ادارے ملان خان نے بنایا وہ تمام تباہ برباد اسی طرح آپ پاکستان کا یقین کریں کینسل ہسپتال جو کراچی میں تکمیل کی آخری مرائل پر ہے دسمبر دوزارتیس میں انشاءاللہ اس کا نقشہ اس کی تصویر دیکھیں با خدا تصویر دیکھیں اور دوسری طرح نواز شیف کا لندن میں ایون فیلڈ دیکھیں جاتی عمرہ کی جائدادیں دیکھیں بلاوالہ اس کے اردگر قبضے پر اسی بنگلے دیکھیں چلے جائیں مدرسوں کی آڑ میں جو انہیں عربوں پر خاندانی پلوٹ اور قبضے کی ہوئے قوم کا پیسہ چوری کی اور ڈاکے مارے ہوئے عظیم الشان مارتیں ادھر آپ القادر ٹرسٹ کی دیکھیں تعلیم دیکھیں وہاں عمرت دیکھیں نملج انیورسٹی دیکھیں شکر خانم دیکھیں اور پھر ان لوگوں کی بنی جائدادیں دیکھیں عمام کو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا اسی لیکن ہر سازش ہر ان کی جو دو نمبریاں ناکام اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کامیابی سے ہو اور بڑے طریقے سے تحریک انصاف کو مبارک بات دینی چاہیے جس طرح فستائیت کے دور میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جس پہ پوری وردات بیس تھی بلے کا نشان چھیننے پہ اور جس طرح انہوں نے خفیہ مقام پہ کروائی یہ بڑی ان کی کامیابی تھی اور اس کے بعد اب وہ جو ان کی دو نمبریاں ہیں وہ ابھی وہ کتاب جو انہوں نے لکھوائی ہے دو تین چار نمبر بندے سے بندہ بندی بندے نہیں کیا ہے ان سے وہ کتاب پبلیشر چھاپنے پہ تیار ہیں جو پانچ روپے کے حساب سے ایک صفحہ چھاپ کے تو وہ خود ہی پورا تو کوئی پبلیشر ایسی گندگی چھاپنے پہ تیار نہیں اندازہ کریں یہ ان کی حالات ہو چکے ہیں بارال اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے اور جس طرح یہ ان کی اپنی رپورٹیں آ رہی ہیں پنجاب میں سے پنجاب دیکھیں بناتا ہے سیاست ایک سو بیتالیس میں سے ایک سو چوبیس سیٹے اگر پنجاب میں یہ بان رہے ہیں تو باقی خیبر پختون خاتو خان کا ہے اور سندھ میں تو آپ کو پتا ہے زرداری کی ویسی آپ کو پتا ہے اس وقت مشکل میں ہے بیٹے کے ساتھ نہیں بن رہی تو اور تمہیں مسائل باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ